اسلام علیکم میرا نام ہے مہمین خورم یوسف زہی اور میں مختون خواہ انٹرسٹنگ کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ دوست ہیں یہ آپ بتائیں گے کہ یہ کونسے گاڑی ہے اس کا موڈل کیا ہے اسلام علیکم میرا نام مہران ہے اور ہمارے کیلو کا نام ہے لو ٹولنس اور یہ گاڑیا جتنے بھی ہیں یہ میاسمی کی ہے اور ان کا میں منیجر ہوں یہ کی سیونٹی ہے نینٹین ایٹی اون موڈل ہے اس کو ہم نے پورا ریسٹوریشن کروایا ہے اس کو انجن سپ کروایا ہے اس کو انٹی ٹھون کروایا ہے اور اس کو ریم شملے گے اب اس کو دوبارہ انڈر کنسٹرکشن کیا ہوا ہے اسمبلی چینج کی ہوئی ہے اب اس کو دوبارہ ریپینڈ کرائیں گے اس کی انٹیریر تیار کریں گے اور اس میں اپنی پسی ویلی بتا سکتے ہیں کہ اندر اسٹیریر وائز کا موڈیفکیشنز اور کی ہیں اور اپنی انجن میں کیا موڈیفکیشنز کی ہیں انجن تو اس کی ہم نے پوری ٹیون کروایا ہے انٹی اس میں ہی یونیچپ لگایا ہے یہ پٹاخے وغیرہ جو نکالتے ہیں جی جی تو انجنیئر کا جو ہے وہ ابھی اس میں کام ہے ابھی کمپلیٹنی آٹو شو آئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے بیچ میں سے گاڑی نکال کی صرف انجن کا کام کروا کے تو روڈ پہ لے ہیں اچھا اور یہ ساتھ ہی ریپون ہے یہ اس کا اپنا جنون کلر وائٹ تھا پھر اس کو ہم نے یلو کروایا پھر اس کو بعد پرپل کروایا دوبارہ دو مہینے پہلے اس کو دوبارہ پرینٹ کروایا یلو صحیح ہے اس کی یہ ریم جو ہے نا پاکستان کے ون ان آنلی ہے پاکستان میں پہلی یہ ریم ہے یہ کارپن کے بنے ایمپورٹڈ ہے اور تقریباً اس کی کارٹ کاسٹ ہے آٹھ ساڑے آٹھ لاکھ بلکل نہیں کارپن تو سب سے مہنگا میٹری ڈیل ہے نا اس میں ایر لگے ہیں ایر سسپنشن ہے ایر سسپنشن اس کے انٹیئر بھی ہم نے موڈیفائیڈ کیا ہوئے ہیں پھر سیٹس لگے ہیں برائٹ میں سارا حبوم تیار ہوئے چت وغیرہ اس میں اس میں اکے ٹوانٹی پور سوپ کیا ہوئے ہیں اس میں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھ اس کو موڈیفائی کیا ہے ساتھ یہ ابھی لیا ہے ہونڈا سیلین دوہزار نو موڈل ہے اس کا جو جنون کلر ہے وہ ہے وائٹ اس کو ہم نے یہ ملریٹی گرین ریپ کروایا ہے اس میں بھی ایر لگے ہوئے ہیں اچھا ایر سسپنشن اس میں بھی ایر سکٹس وغیرہ لگے ہیں انٹیئر اس کی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا ہمارے باس ریبون ہے گرین اس کا بھی اپنا جو کلر ہے وہ وائٹ ہی ہے ہم نے اس کو اب کلر کروایا ہے تقریباً ڈیٹھ سال پہلے گرین اس میں بھی ریم ہے جو ایر ہے لگے ہیں اس کی بھی ریم باہر سے ایمپورٹ کروایا ہے یہ ریم بھی پاکستان میں نہیں ہے اس کی تقریباً ریم کی کسٹ ساڑھے چار ساڑھے پانچ لاکھ سے تقریباً یہ جو کارپن فائبر چاہیے والی ریمز ہوتے ہیں یہ تو زیادہ سپر کارز اس میں ہوتے ہیں اور یہ زیادہ اب کان سے یہ ملے گی نہیں کسی لوکیشن یہ تو یہاں پہ پاکستان میں ڈیلرز ہیں ہم ان سے کنٹک کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ایمپورٹ کروا دے لیکن یہ زیادہ امریکن ہیں یا جیپنیز ہیں یہ کون سپس کی یہ مختلف کنٹریز سے آتے ہیں مختلف آتے ہیں جی جی امریکن بھی ہے اس میں یوکی بھی ہے دوبائی سے بھی آتے ہیں جیپنیز بھی ہے ملیشیا سے مختلف کنٹریز سے آتے ہیں اس میں تو بہت بڑے گریئر ونگ بھی ہے تو یہ اپنے کاس سے یہ ہم نے خود ہی تیار کروایا ہے اسلام آباد میں ہمارا دو سے اس گاڑی کا بھی لگا ہوا ہے پر اس کو ہم نے کاربن فائبر کے لیے ڈپ کرنے کے لیے لاہور بچھوایا ہے پھر یہ پرادو ہے ٹرپل میں ہے اس کو آسٹریلیا سے امپورٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی موڈیفکیشن نہیں دیئے یہ تیار ہی کچھ بھی نہیں یہ کپنی سے ایسی ہی ہے پانچ سال اس کے ہو گئے اور پانچ سال کے بعد بھی اب ایسی کے ایسی ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں گئے صرف اس کی منٹرین کپنی سے کر رہتے ہیں اور ایک جو گھاڑی ہے وہ گھر پہ نہیں لے کے آئے وہ نسان تری ویبیزی ہے اس کی میں آپ کو پر ویڈیو وغیرہ دینوں گے تو آپ کرو ہم نے آپ کو پر ویڈیو 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 ہم نے آپ کو پر ویڈیو ویڈیو موسیقی موسیقی